السلام علیکم کیسے موز امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں اللہ پاک آپ کو جہاں رکھے اپنے ہی حفظ ایمان میں رکھے اور میں نئے آنے والے موز سے یہی گزارش کروں گی کہ کارنڈلی آپ لوگ میرے چینل کو سسکرائب کریں اور دیئے گے بیل کے ایکن کو لازمی پریس کریں موز میں آج دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ کہیں جا رہی ہوں تو یہ ہماری گلی کا حال دیکھ رہے ہیں کتنی گندی گلی ہو رہی ہے ہماری یہاں سولنگ ساری اکھڑی ہوئی ہے اور ابھی بنانے والی ہے تو اس گلی کے بعد آپ دیکھئے گا کہ میں کدھر جا رہوں آج میں جا رہی ہوں بچوں کے سکول میں تو میں پہنچ رہی ہوں بچوں کے سکول میں یہ دیکھیں جی انہوں نے یہ سکول کا نقشہ بنایا ہوا کتنا خوبصورت ہے یہ مجھے اچھا لگا تو میں نے ہیڈ سب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کی ویڈیو بنا سکتے ہیں تو میں نے ان سے پرمیشن لے کے ویڈیو بنائی آفس بھی ان کا ماشاءاللہ پیارا ہے یہ سکول کا گراؤنٹ ہے تو یہ بچوں کا جھولا ہے جب ہم لوگ سکولوں میں ہوتے تھے تو تب بھی اس طرح کے سکول تو پیارے نہیں تھے لیکن اب ماشاءاللہ بہت پیارے سکول بنے وہ خاص طور پر یہ بوائی سکول جب میں اس میں پڑھایا کرتی تھی تو اس طرح خوبصورت نہیں تھا جتنا کہ اب ہو گیا ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ جو یہاں کے ٹیچر ہیں یہ بھی بچوں کو ان کے ساتھ لکے سپائی کر رہے ہیں یہ کیڈز روم ہے یہ چھوٹے بچوں کو دیکھیں کتنی ڈیکوریشن کی ہوئی ہے کتنی پیاری پینٹنگ ہے ان کے روم کی ماشاءاللہ کتنا زبردست ہے انہوں نے بچوں کو انگیج کرنے کے لیے ہر وہ ماحول پروائیڈ کیا ہوئے کہ جس سے بچے انگیج ہو سکیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے ان کا یوں ہی لوگ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ سکولوں میں سہولتے نہیں ہیں دیکھیں ماشاءاللہ چھوٹے اور یہاں بیسو پیس کی حساب سے بچوں کو اتنے ڈسٹنس کے ان کے ساتھ بٹھایا ہوا ہے ان کا تو اب آ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ان کا گراؤنٹ ہے یہ بڑے عرصے بعد آج میں سکول میں آئی تو میں نے دیکھا کہ بڑا چینڈ ہو گیا بہت خوبصورت لگ رہا تھا تو میں نے ڈیچر سے پوچھا ان کے ہیڈ سے تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ادھے کی ویڈیو بنا سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ انہوں نے کراسی لاؤن بنایا ہے اور یہاں پہلے بلکل کچھ بھی نہیں تھا بلکل ویران سا تھا نہ گھاس وغیرہ تھی ابھی یہ تقریب انہوں نے ایک سال کے عرصے میں یہ اتنا خوبصور لاؤن بنا لیا ہے پودے وغیرہ لگائے ہیں انہوں نے یہ دیکھیں کتنے پیارے ہیں اور اندر نہیں جا سکتی کیونکہ یہاں انہوں نے پانی لگایا ہوئے اور کچڑ بہت زیادہ ہیں اور یہ دیکھیں کہ ان کے پودے بہت خوبصورت ہیں تو میں سایسے بات کری تھی میں نے کہا سر میں کافی عرصے بعد چکر لگا ہے تو آپ کا سکول بہت ہے یہ دیکھیں انہوں نے یہ کچھ بھی نہیں تھا یہ سارا گراؤنڈ تھا یہ انہوں نے روڈ جو ہے اب آنے جانے کے لیے وہ چھوٹے گیٹ کی طرف سے بنایا یہ دیکھیں کہ آجی میں کتنے پیارے پودے ہیں یہ دیکھیں کہ ابھی کننا سا گلاب کو پودا بھی پھول آئے گا کلی اس کو پانی ملا ہے تو وہ گھل گئی ہے یہ دیکھیں کتنا چھوٹا سا ہے اور خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ بہت پیار ہے تو پودوں کو بھی جب پانی دیا جاتا تو وہ نکھر جاتے ہیں ان کا اپنا ایک نکھار آ جاتا ہے تو یہ دیکھیں خوبصورتی میں ایک اضافہ ہو جاتا ہے جب سکول کے اندر گرینری ہو یہ سر مجھے دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ ہم نے پان نہیں لگایا تو ان کی کنپلیں نکل آئیں ہیں تو واقعی پانی بہت ضروری ہے پودوں کے پانی ہوتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ ڈیلی گرمیوں میں تو ڈیلی دیا جاتا ہے لیکن سردی میں تھوڑا ٹائم دیکھ ہی کیا جاتا ہے تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ کے ساتھ میں نے فی میل سکول شیئر کیا تھا تو آپ آپ کے ساتھ میل سکول بھی شیئر کر لیتے ہیں بچوں کا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت یہاں سے لگ رہا ہے بلکہ آپ کو میں ایک پودہ دکھاتی ہوں ابھی مجھے سربطار تھے کہ یہ کافی کاسلی بھی ہوتا ہے یہ الٹے شاہ والا پودہ ہے تو میں اس کا نام تو بھول گی یہ الٹا شاہ ہی ہے الٹا شاہ ہے اور یہ کافی کاسلی ابھی انہوں نے ایک دو پودے لگائے تھے وہ تو ہوئے نہیں یہ ہے تو انشاءاللہ ہو جائے گا یہ بھی بڑا ہوگا اور یہ بہت پیارا لگ رہا ہے اور دیکھیں برامدے کے اندر ٹیچرز بھی پڑھا رہے ہیں ساست میں یہ دیکھئے گا یہ بھی پیارے پودے لگیں اس کے ساتھ بھی پھول لگا ہوئے لیکن یہ پھول ہے کیونکہ آج کل سیزن سردی کی وجہ سے تو ابھی دوبارہ سے یہ پھول آنا شروع ہے یہ بڑا خوبصورت ہو جائے گا جب اس کے اپر نکار آئے گا یہ دیکھیں یہ بھی پیارا اور یہ دیکھیں سامنے ٹیچرز اپنی کلاس کو پڑھا رہے ہیں ان کے پاس کمروں کی کمی ہے اس وجہ سے یہ برامدے میں دو کلاسیں لے کے بیٹھتے ہیں لیکن ماشاءاللہ بہت خوبصورت سکول ہے ان کا تو یہ ان کا روڑ ہے جانے کے لیے یہ میں واپس جا رہی ہوں آپ لوگوں کو بوائی سکول کیسا لگا یہ آپ نے مجھے اپنے کمیٹس میں لازمی بتائیے گا انشاءاللہ نیکس لوگ میں ملیں گے آپ لوگوں کو میرے بچوں کا سکول کتنا زبردست لگ رہا دیکھئے گا مجھے بہت خوشی ہوئی آج سکول میں آکے کہ واقعی کہ بہت زبردست ہے ویسے کہتے ہیں کہ ٹیچرز جو ہے نا پڑھاتے نہیں پڑھاتے نہیں بچاری اتنی محنت کرتے ہیں ان کے پاس کلاس فور کا بھی کوئی عملہ نہیں ہے لیکن ان کا سکول ماشاءاللہ بہت پی